موسیقی محدود اوقات ہیں جس میں رش بڑھنے کے چانسز اور زیادہ ہیں لوگ کم اوقات میں زیادہ آئیں گے تو ایس او پیس کو فالو کرنا مشکل ہوگا اور ایس او پیس اگر فالو نہیں کیے جائیں گے تو کرونا وائرس بڑھنے کا اور کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے ویسے ہی تھرڈ ویب آنے کے بعد ایلرٹ جاری کیا گیا ہے کہ یوکے سے جو وائرس کا نیا ویرینٹ ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اور بڑوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اور جان لیوہ بھی ہے امواد کی شرح بھی بڑھتی جارہی ہے اب ان کی یہ ایڈوائیس ہے یہ تجویز دی ہے تاجر برادری نے جب موقف جاننے کی کوشش کی کہ صبح چھ بجے سے رات آٹھ بجے کی ٹائمنگ کو آپ تھوڑا سا سلائٹلی شفٹ کر دیں اور صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک کی ٹائمنگ سے یہ کر دی جائیں تاکہ افتار کے اوقات کے بعد لوگ شاپنگ کے لیے جب نکلیں گے رمضان کے اندر تو بارہ بجے تک کی ٹائمنگز ہوں جس میں یہ شاپنگ کر سکیں اپنے معاملات تیہ پائے جا سکیں اور یہ بھی کہا کہ جو تاجر برادری ہے وہ قرضے لے کر انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے سمان تو ان کا دیوالیاں نکل سکتا ہے وہ قرضوں میں ڈوب جائیں گے ان تمام چیزوں کو خیال لکھا جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ بالخصوص کیا اس پر ایکشن لیتی ہے کیونکہ تاجر برادری نے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کو ہم نے مصرط کیا اور یہ بات نہیں مانی جاتی ہے ہماری تو ہم سڑکوں پر آئیں گے احتجاج کیا جائے گا ریلیز نکالے جائیں گی نعرے بازی کی جائے گی یہ تمام چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں بہر ہر آپ دیکھنا یہ ہے کہ لاکڈاؤن میں سختی کی جاتی ہے یہ سپارٹ اور مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جایا جاتا ہے اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر کس طرح سے یہ معاملات کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے پروگرام کا وہ ختم ہو آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور پہنچانے جب تک لے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ